اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹویوٹیوب چینل ہیرا انگلیش لیکچرز آج کی اس وڈے میں ہم ڈسکس کرنے جارہے ہیں ویلیم شیکسپیر کے بارے میں اس وڈے میں ہم ڈسکس کریں گے ویلیم شیکسپیر کی بیوگرپی کو شیکسپیر کی ورکس کو کانٹریبیشنز لانگس پلے شورٹس پلے سونٹس اور پوہنس کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویلیم شیکسپیر is a very famous english poet, playwright and actor and he belong to Elizabethan age Elizabethan age یہ وہ age ہے جس میں queen Elizabeth the first England کی queen بنی تھی تو ویلیم شیکسپیر Elizabethan age سے belong کرتے ہیں ویلیم شیکسپیر کو crown of dramatis بھی بولا جاتا ہے life of شیکسپیر ویلیم شیکسپیر was born on 23rd April 1564 and stradford upon Avon Varsic, England ویلیم شیکسپیر یہ 16th century کے poet ہے اور یہ جو area ہے Stradford یہ ویلیم شیکسپیر کا village ہے اور Avon یہ ایک river کا name ہے تو ویلیم شیکسپیر یہ Stradford میں پہلا ہوئی تھی اور یہ ایک village ہے انگلین میں His mother name was Mary Arden while his father name was John Shakespeare and he was a leather merchant ویلیم شیکسپیر نے اپنی early education کو local grammar school سے receive کیا تھا لیکن وہ کسی college یا university میں نہیں گئی اور اسی وجہ سے university birds جو کہ یہ بہت educational group تھا بہت پڑھے لے کے لوگوں کا group تھا اس کی ایک member جس کا نام تھا Robert Green انہوں نے ویلیم شیکسپیر کو criticize کیا تھا جب ویلیم شیکسپیر نے اپنی writing career کا آغاز کیا اور انہوں نے ویلیم شیکسپیر کو ایک group کہا تو یہ ایک criticism ہے جو کہ یونیورسٹی birds کے ایک member سے آیا تھا ویلیم شیکسپیر پر آہ ...at the age of 18 he married to an Hedvay who was eight years older than him اور ایسی ویب سے ویلیم شیکسپیر کے three children بھی تھی The first one was Susanna, Hamlet, and Judith یہ جو Hamlet تھا Hamlet اور Judith You Don't Know Twins تھی اور Hamnet کی 11 ایرز میں ڈیتھ ہو چکی تھی ویلیم شیکسپیر کو انگلینڈ کا نیشنل پویٹ بھی مانا جاتا ہے اور انہی اس آلسو نون از بارد آف ایون بارد یہ پویٹس کو بولتے ہیں اور ایون یہی ویلیم شیکسپیر کاوریج تھا تو اس لیے شیکسپیر کو بارد آف ایون بھی بولا جاتا ہے ڈیتھ آف شیکسپیر ویلیم شیکسپیر ویلیم شیکسپیر اور ویلیم شیکسپیر نے اپنا 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 اپی ٹیپ بھی خود لکھا تھا جس پر لکھا تھا کہ گوڈ پرینڈز پور جیسس سیکسپیر تو دکترسٹ این کلاوز شیر بلس بی دی مین دیتھ سپیرز دیز بانس اور کرس بی ہی دیتھ موز مای بانس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قسم کا کرس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ان بانس کو یعنی کہ اپنی باڈی کو یہاں سے نکالا تو اس پر کرس ہو یعنی کہ کوئی بھی اس کو ریسٹنگ پلیس میں ڈسٹرگ نہ کرے ویلیم شیکسپیر نے 36 پلیس لے کے ہے جو کی پبلش ہوئی تھی 1623 میں آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ویلیم شیکسپیر کی ڈیتھ 1616 میں ہوئی تھی جبکہ اس کی پلیس جو تھی وہ 1623 میں پبلش ہوئی اور ان کی پلیس کو اس کی تو ورکرز جون ہمینگس اور ہن ریکارڈل نے ویلیم شیکسپیر کی ڈیتھ کی سکس ایئرز بات وہ پبلش کیا تھا ویلیم شیکسپیر نے 154 سونٹس لے کے ہے اور یہ سونٹس جو تھے انہوں نے دو لوگوں کو ڈیڈیٹ کیے تھے پرسٹ فن واز ویلیم ہرورٹ اور سیکنڈ اس ڈارک لیڈی جو پیٹن ہے اس کو ڈیڈیٹ کیے تھے ویلیم شیکسپیر نے دو لانگ نیرٹو پوائنز بھی لکے ہیں ویلیم شیکسپیر کے برس کو بہت سارے لینگویڈز میں کانسلیٹ کیا گیا ہے یہاں تک کہ اس کی ورکس پر مویز بھی بنائی گئی ہیں انگلیش لینگویڈ ڈیئی اس سلیبریٹڈ 23rd اپریل اور دی ممیری آف ویلیم شیکسپیر جس طرح میں نے کہا تھا کہ ویلیم شیکسپیر کو انگلینڈ کا نیشنل پوائٹ بھی مانا جاتا ہے تو انگلیش لینگویڈ ڈیئی ویلیم شیکسپیر کے برس دی پر 23rd اپریل ہے اس کو سلیبر کیا جاتا ہے ایک مموریل کی طور پر periods of شیکسپیر works ڈیئی ویلیم شیکسپیر کی works کو اس پار پیر میں دیوائید کیا ہے the first period is apprenticeship period the second one is expertise and master art the third one is out of death and the fourth one is on the hals اس کو ہم one by one discuss کریں گے the first period is apprenticeship period ویلیم شاکسپیر نے اپنی رائٹنگ کریئر کا آغاز کیا تھا اور ان کے ورکس میں اتنی میجوری بھی نہیں اپاتی تو اس لیے اس ورک کو اپرینٹس شیپ پیرڈ بھی بولا جاتا ہے اس پیرڈ میں انہوں نے بہت سارے پلیس کو ریوائز کیا تھا جو کہ اور پلیس تھے اور انہوں نے اس ٹائم پیرڈ میں کچھ پلیس بھی لے کے ہے جیسے کہ ہنری دیسکس، ٹائ statements andronicus اس پیرڈ میں کچھ کومیتی بھی لیکی گئی ہے جیسے کہ love's level's lost The two gentlemen of Verona The comedy of errors &hummat summer's night dream درین د lion dp دوری کے آرینٹس پیرڈ میں جیسے ہم نے آرینٹس پیرڈ میں 600 ودورے سارے پلی کے گئی ہے کھوڈ میں۔ آپ بل گیںل جیسے کو اپا چین گئی بھی بولتے ہیں انہوں نے جو فرسڈ کو وطر ریو یلکہ تھا وہ ٹھائم پیرد تھا اس time period میں انہوں نے ایک تریجیڈی بھی لکی ہے and that is the Romeo and Juliet the second time period and the world which lasted from 1594 to 1600 this period is also known as expertise and master art کیونکہ اس time period میں شیکسپیر نے اپنے great committees اور chronicle plays کو لکھاتا chronicle plays میں انہوں نے Richard the second لکھاتا King John, Henry IV part 1 and part 2 بھی لکھے ہے اور part 5 بھی اس time period میں انہوں نے لکھا تھا comedies میں انہوں نے لکھے ہے The Merchant of Venus As You Like It Twelfth Night And Much I Do About Nothing تو اس time period میں جتنی بھی ورکس ہوئی ہے یا شیکسپیر نے لکھے ہے تو اس میں آپ کو ایک میٹھورٹی نظر آئے گی اور وہ ایک ماسٹر لیول تک پہنچ جگہ ہے تو اس لیے اس time period کو expertise and master art بھی بولا جاتا ہے The third period is out of depth and it lasted from 1601 to 1608 and this is the time period in which he wrote his greatest tragedies and comedies comedies میں آپ کو ایک سٹائر میں لے گا جبکہ tragedies میں آپ کو ڈارک سائیڈ یا ایول سائیڈ of human beings ملے گا اس کا ایک ریزن تو یہ تھا کہ شیکسپیر کا بیٹا hamlet اس کی بھی death ہو چکی تھی اس time period میں اور کچھ اور ریزن بھی تھی جس کی وجہ سے شیکسپیر نے جتنی بھی writing کی ہے اس time period میں وہ سارے کے سارے نیکٹو سائیڈ کو ہم بولیں گے یا جو ہیومن کا ڈارکر سائیڈ تھا اس کے بارے میں لکھا ہے تو یہاں پر development بھی ہوئی ہے شیکسپیر کی thoughts and expressions کی جبکہ اس میں شیکسپیر نے ہیومن بینز کا جو ڈارکر سائیڈ تھا یا جو ڈسٹرکٹو سائیڈ تھا اس نے بہت سارا لکھا ہے اس time period میں تو اس time period میں ہم بولیں گے کہ جتنی بھی tragedies ہیں وہ شیکسپیر نے اس time period میں لکھے ہیں جیسے کہ ہم hamlet کو لے لیں کیملیر میکبت اتیلو یا جولیس سیزر تو ان سارے پیز میں آپ کو ایک ڈسٹرکٹو پاور یا ایول پاور آپ کو دیکھنے کو ملے گا third period میں شیکسپیر نے کچھ کامیز بھی لکھے ہیں جیسے کہ all is well that ends well anthony and cleopatra diamond of athens and major for major تو وہ یہ سارے کامیریز ہیں جو شیکسپیر نے اپنی third period میں لکھے ہیں the last period is on the heights which lasted from 1608 to 1612 and this period he wrote his prejudices and romances یہا پر جو اٹمسفیر تھا وہ light hearted تھا as compared to a third period and here the evil is also overcome by the goodness یعنی کی اگر theme evil versus goodness تو جیت جو تھی وہ goodness کو ہی ملتی ہنگی یہا پر انہوں نے شیکسپیران نی صرف evil سائٹ کو نہیں دیکھا بلکہ جو good سائٹ تا human beings کا اس کو بھی دیکھا تا in this period he also introduced a new kind of genre that is the tragedy comedy جس میں کچھ elements وہ tragedy کی تھی جبکہ کچھ elements وہ comedy کی تھی moreover all the plays and this period they are written in collaboration with other writers جیسے کہ in plays میں campline the tempest and the winter tales ہے تو یہ سارے کیا ہے شیکسپیر نے collaboration میں لکھے ہے تو یہ تھی شیکسپیر کی four periods اگر ہم شیکسپیر کی اور writing کی بارے میں بات کریں تو شیکسپیر نے 36 players لکھے ہے جبکہ 134 sonnets لکھے ہے اس کے علاوہ شیکسپیر نے two narrator long points بھی لکھے ہے جس کا نام ہے وینس and ایڈونیس and the rap of degrees ویلیم شیکسپیر نے 134 sonnets یہ لوگ کو dedicate کی ہے جس میں the first one is william herbert and the second one is the dark lady جس کا original name is britain great tragedies hamlet which is the tragedy of hamlet who was the prince of denmark othello which is the tragedy of othello and he is the moor of venus king lear magweth so these great tragedies shakespeare can some roman plays shakespeare julius caesar anthony and cleopatra crony and titus and adronicus because collaboration is George Peel and his source is Plotark this is early comedies and mature comedies are the comedy of errors love slap or lost the two gentlemen of verona is much ado about nothing with night immersion of venus as you like it is the tempest winter stale miracles and combine this is the most the most of the of 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 the hamlet the the comedy of errors first play was henry the six first comedy was the comedy of errors last comedy was them tempest and their first tragedy was titus endonicus william shakespeare a good poet and playwright a good actor and they performed on their plays and some actors performed on their stage on their stage on their stage on their stage شیکسپیر is above all modern writers and he is the poet of nature nature انہوں نے psychology سے لیا ہے یعنی کہ human nature اسے ہاتھ جان رسکرنے لکھا ہے شیکسپیر has only heroines and no heroes تو یہ تا آج کا لیکچر امید کتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو اس کو لائک کریں and سبسکرائب کریں thank you for watching this video